ہم جماعت دوبان کا کھیلے کرے سکھے اس مضمون میں ضرورت پر مبنی سردرمی کی معلومات حاصل کریں جس میں اپنے اطراف کے پیشوں کا تعریف ہے آئیے ہم تصاویر کے ذریعے سے اپنے اصفاس کے پیشوں کی معلومات حاصل کریں چیئے بچو ہمیں تصویر دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر کی تصویر دستک کرنے کی ہے ہم جو مشین دیکھ رہے ہیں اس کا نام دستک کرگا ہے ہم اس مشین سے کپڑا بھونے کا کام کرتے ہیں اس کرگے کی وجہ سے کام کم وقت میں زیادہ ہوتا ہے اس کرگے کو ہاتھوں کی مدد سے چلاتے ہیں یہ بھی ایک قسموں کا پیشہ ہے نمبر دو مشینی کرگے ہم جو مشین دیکھ رہے ہیں اس کا نام مشینی کرگا ہے اس مشین سے ہم کپڑا تیار کرتے ہیں اس مشین سے بھی کم وقت میں زیادہ کپڑا تیار ہوتا ہے مشینی کرگے سے رنگ رنگی کپڑے بھی تیار کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک اچھا پیشہ ہے نمبر تین اکبار فروشی ہم یہ دکان دیکھ رہے ہیں اس دکان میں اکبار بیچے جاتے ہیں ہم روزانہ اکبار خریدتے ہیں اور پوری دنیا کی معلومات ان اکباروں کی مدد سے حاصل کرتے ہیں ہمیں گھر بیٹھے پوری دنیا کی معلومات حاصل ہوتی ہے یہ بھی اچھا پیشہ ہے فل فروشی ہم جو دکان دیکھ رہے ہیں اس میں فلوں کی فروق تو ہو رہی ہے ایک شخص خاص قسموں کے فل بیچ رہا ہے جس سے اس کی روزی چلتی ہے یہ بھی ایک اچھا پیشہ ہے نمبر پار پاپڑ اور اچار کی سنا پیارے بچوں یہ بھی ایک دکان ہے جس میں پاپڑ اور اچار کی فروق تو ہو رہی ہے یہ بھی ایک اچھا پیشہ ہے لوگوں کو گھر بیٹھے پاپڑ اور اچار بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آسانی سے اپنے آس پاس مل جاتا ہے نمبر چھے گل فروش پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دکان میں کیا بیچا جا رہا ہے اس میں فل اور فلوں سے بنے ہار اور گجرے بیچے جا رہے ہیں یہ بھی اچھا پیشہ ہے نمبر ساپ مٹی کا کام کرنے والا پیارے بچوں یہ بھی آدمی کیا کام کر رہا ہے یہ آدمی مٹی سے برطن بنا رہا ہے مٹی سے برطن بنانے والے کو کمار کہتے ہیں یہ پیشہ بھی ایک اچھا پیشہ ہے اس کو کوئی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی نمبر آٹھ درزی پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے یہ کپڑے سی رہا ہے اس طرح کی کام کرنے والے کو درزی کہتے ہیں درزی کا پیشہ بھی بہت اچھا پیشہ ہے نمبر نو چاپی بنانے والا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی چاپی بنا رہا ہے یہ بھی ایک دھرے لوگ پیشہ ہے پیارے بچوں ہم نے تصویر کی مدد سے ہمارے اطراف کے پیشوں کی معلومات حاصل کیے ہیں